بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آج آپ کے ساتھ سٹوریز شیئر کرنی ہیں دونوں ہی سٹوریز بہت ہی اہم اور انٹر لنکڈ ہیں جی ہاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دونوں خبریں یا دونوں سٹوریز جڑی ہوئی ہیں یہ کیسے جڑی ہوئی ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی خبر یہ ہے کہ جناب عثمان بزدار صاحب کس طریقے سے کمرہ امتحان سے بھاگ نکلے اور دوسری خبر یہ ہے تھامنیل پہ آپ نے دونوں دیکھ لی ہوں گی کہ کپتان کے متبادل بلاخر مل ہی گئے ہیں وہ ہیں کون یہ دونوں خبریں انٹر لنکڈ ہیں اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیسے انٹر لنکڈ ہیں دیکھئے گا جناب پہلی بات یہ ہے کہ کامران خان صاحب صحافی ہیں سینئر صحافی ہیں انکر پرسن ہیں انہوں نے کل عثمان بزدار صاحب کا انٹرویو کرنا تھا ٹھیک ہے منڈے کو انہوں نے پھر اس کے بعد اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مسلسل ٹویٹس بھی کیے انہوں نے بتایا کہ کس طرح کیسے واقعہ کیا وہ کہا تم میری زندگی کہنے بڑا دلچاسپ ہے بڑا عجیب و غریب واقعہ واقعہ واقعی بہت مذہدار واقعہ ہے کیونکہ ظاہر ہے اپن بھی ویڈیا کا ایکسپیرینس ہے تو اس طرح کے واقعات بہت ہی مذہدار ہوتے ہیں خاص طور پر جو ہائی پروفائل گیسٹ اس طرح سے بھاگیں اچھا ہوا کیا وہ کہتے ہیں کہ جناب اختتام ہفتہ یعنی پچھلے ہفتے یہ کمران خان صاحب کہتے ہیں ہمیں پتا چلا کہ میرے ٹیم سے کانٹیکٹ کیا گیا یا مجھ سے کانٹیکٹ کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب یعنی عثمان بزدار صاحب یعنی کہ وسیم اکرم پلس صاحب ان کی خواہش ہے کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئیں اور اپنی اچیومنٹس شیئر کریں ٹھیک ہے اب ہمارے لیے یہ بھی خیر حیرت والی بات کہ کون سی اچیومنٹس خیر کوئی مسئلہ نہیں وہ اپنی اچیومنٹس شیئر کرنا چاہتے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی ان کی ہی درخواست پہ ہم نے کہا کہ جی آ جائیں اچھا یہ کہنے والے ہیں کمران خان صاحب کمران خان صاحب کون ہیں جو انہوں نے اپنے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہی پہلے ہی کہا ہے کہ اب سب جانتے ہیں میں امران خان کا بڑا ویل ویشر ہوں ٹھیک ہے اچھا انہوں نے کہا کہ تیہ یہ پایا کہ چنے ہماری وہ کارسپانڈنس ہوئی ان سے اور اس کے نتیجے میں میسیجز کے نتیجے میں اور رابطے کے نتیجے میں یہ تیہ پایا کہ شام ساڑھے ساتھ بجے ہم ریکارڈنگ کر لیں گے اچھا پہلے تو ان کی ٹیم نے کہا یہ کمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہتے ہیں کہ پہلے تو عثمان بزدار صاحب کی وزیراعالہ صاحب کی ٹیم نے کہا کہ آپ فون پہ کر لیں کیونکہ اس طریقے سے وہ کمفٹیبل ہوں گے تو ہم نے کہا نہیں یہ تو پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ فون پہ نمازہ نہیں آتا وہ والا تو اس کے بعد ہمیں یہ بھائی بتایا گیا کہ کمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک کہ ہمیں بتایا گیا کہ وزیراعالہ صاحب ایگری کر گئے ہیں اچھا ٹھیک کہ آپ فون پہ نہیں کریں آپ وہی پراپر انٹرویو کریں پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری بہانٹ پہ ٹیم پہنچ گئی اور پھر ہمیں کہا گیا پھر ایک اور میسیج آیا یا فون آیا انہوں نے کہا کہ جی وزیراعالہ صاحب کہتے ہیں یعنی عثمان بزدار صاحب کہ آپ ہمیں موضوعات بھی بتائیں یعنی کس عنوان پہ کس ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اچھا عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ انٹرویوز میں اگر گیسٹ پوچھل گیسٹ آنے سے پہلے اکثر پوچھ لیتے ہیں کہ جی کس موضوع پہ بات کر رہی یہاں تک بلکل ٹھیک ہے کوئی ایسا اتراز والی بات نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے موضوعات بتا دی کہ ہمیں نے موضوعات پہ کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور فرمائش آ گئی اور وہ فرمائش یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ہمیں وہ سوالات بھی بتا دیں انٹرویو کے سوالات اب یہاں سے بڑا ایک مزہدار ٹارنا ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی میں نے کہا کہ چلیں سوالات تو نہیں بتائے یا واقعی سوالات بتائے بھی نہیں جاتے اب جب گیسٹ کو اب سوالات ہی بتا دیں چلے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوالات بھی بتا دیے کہتے ہیں اس کے بعد ایک اور فرمائش آ گئی ٹھیک ہے نا یہ کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ وہ فرمائش یہ آئی کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں سوالات کی ترتیب بتائیں وسیم اکرم پلس آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ پہلے کون سا سوال پوچھیں گے دوسرا کون سا پوچھیں گے تیسرا ہے اب یہ جو ہے نا آپ ان سوالات کی ہمیں ترتیب بھی بتا دیں تو کہتے ہیں چلے پھر ہم نے ترتیب بھی بتا دی ہم بتا دی ٹھیک ہے نا اچھا اس کے بعد جناب ہمیں پتا چلا ہم نے چونکہ ساڑھے سات بجے ریکارڈ کرنا تھا کامران خان صاحب کہتے ہیں تو ہمیں پتا چلا کہ یہ کوئی ساڑھے چھے بجے سات بجے مکمل خاموشی ہو گئی کوئی میسج نہیں آ رہا ظاہر ہے جب گیس نے بھاگنا ہونا یا گیس نے نہ کرنی ہو تو پھر وہ کوارڈینیٹر کا باقی ٹیم کا یا انکر کا فون اٹینڈ کرنا چھوڑ جاتے ہیں یہ ہمیں تجربہ ہے ٹھیک ہے نا اچھا پھر اس کے بعد جناب وہ پھر جو ہے نا خاموشی ہو گئی وہاں ہمارے ٹیم پہنچی وہ جو ڈی ایس ان جی کے ساتھ ٹیم ہوتی ہے پوری وہ پہنچی وہ بیچارے باہر کھڑے تھے وہ پھر ان کو بھی واپس بھیج دیا گیا اچانک ہمیں پتا چلا کہ جناب انٹرویو تو نہیں ہوگا اور ٹیم ہماری واپس آ گئی اب اس کے بعد کامران خان صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں امران خان صاحب یہ جو آپ کی چوائس ہے نا یہ عثمان بزدار صاحب کو جس کو آپ نے وسیم اکرم پلس کہا ہے یہ چوائس ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد وہ بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سوال بھی بتائیں امتحان کا پرچہ بھی آؤٹ کر دیں یہ بھی کہ اچھا جواب دوگے یہ بھی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اچھا جواب دوگے تو دس نمبر گریس مارس بھی ملیں گے یعنی دس نمبر اضافی ملیں گے گریس مارس کے مگر پھر بھی وہ بھاگ جائے کمرہ امتحان سے یا فیل ہو جائے تو یقیناً وہ ایک ڈیزاسٹرس کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے یہ کون کہہ رہے ہیں یہ وہی کامران خان صاحب جن کے ٹوٹر پہ اکثر و بیشتر یہ شک گزرتا ہے کہ ان کا ٹوٹر کہیں کسی نے قرائے پہ لیا ہوا ہے اتنے پی ٹی آئی کے حق میں ٹوئٹ آتے ہیں یہ وہ کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں اچھا پہلے میں آتا ہوں ذرا عثمان بزار صاحب پہ بھی یہ بڑی مزے کی باتیں ہیں اور اس میں پہلے میں ذرا کامران خان صاحب سے ذرا عدب کے ساتھ پوچھنا کیونکہ ظاہر بڑے سینئر صحافی ہیں اینکر پرسن ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب یہ سوال بتانا جلو موضوعات کی حد تک تو ٹھیک ہے یہ سوال بتانا کہاں کی صحافت ہے اگر وسیم اکرم میں کہتا ہوں کہ اگر وسیم اکرم پلس کی سیاست کا بھانڈا پھوٹا ہے تو کامران خان کی صحافت کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا ہے اور وہ میں اگر بتاتا ہوں کہ اگر وہ یعنی کہ یہ ہوتا نا کہ انٹرویو دے دیتے اور چلے روٹین کا انٹرویو ہو جاتا تو کیا پھر ہمیں یہ پتا چلتا کہ کیا یہ سوالات بتا دیئے گئے تھے کیا ہمیں پھر یہ پتا چلتا کہ ان کو سوال کی اس کی کرنالوجی بھی بتا دی گئی تھی ترتیب بھی کہ کس ترتیب سے وہ سوالات ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ عثمان بزدار نے نہیں ڈیلیور کیا ٹھیک ہے یعنی کہ ان سے لیکن اب بات یہ ہے کہ خان صاحب سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ خان صاحب ان کو کیوں نہیں ہٹانا چاہتے یہ بڑی بات ہے ٹھیک ہے نا یا ان سے پرابلم کس کو ہے زیادہ میں اپنی متعدد ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ان سے زیادہ پرابلم کس کو ہے اسی وجہ سے جو ان کے قریب لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر بھی وہ ان سے اکثر نالا رہتے ہیں فواد چودری صاحب ہو گئے باقی صاحبان ہو گئے ٹھیک ہے نا اچھا ان سے چونکہ ان کو پرابلم ہے تو اس وجہ سے بہت ساروں کو پرابلم ہے اور انہوں نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے کہ اس کو ہٹاؤ تو خان صاحب نہیں ہٹا رہے ٹھیک ہے نا پی ٹی آئی کے دوست پوچھتے ہیں کہ یار یہ ان کو کیا ہو گیا ان کو سے مراجعہ ہے کہ یہ حسن نصار صاحب ہو گئے حیرون رشید صاحب ہو گئے عرشاد بھٹی صاحب ہو گئے عارف عمید بھٹی صاحب ہو گئے عمجہ شویب صاحب ہو گئے عیاز حمیر صاحب ہو گئے خلیل اور رحمان کمر صاحب ہو گئے مطلب اور طور ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں فہد مصطفی صاحب ان کے بھی ضمیر جا گیا اور طور مینہ ملک نے بھی ایک ٹویٹ کار ڈالا تھا یاد ہے نا آپ کو نا یہ پیٹرول مہنگا ہوا کہ خان صاحب عوام پوچھ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا گھبر آ لیں ٹھیک ہے اچھا آپ مجھ سے پوچھتے ہیں یار یہ ان سب کو کیا ہو گیا اتنے سارے صحافی جو ہمارے حق میں بولتے تھے میں ان کو عدب سے کہتا ہوں بھائی یار یہ جو سارے صحافی ہیں یہ جو ایک درجن ہیں اس سے زیادہ ہیں یہ نہ پہلے آپ کے تھے ٹھیک ہے نا نہ اب آپ کے ہیں اب ذرا گور کیجئے گا میری بات پہ میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ پہلے بھی ان کے تھے اب بھی ان کے ہیں ابھی تفاق سے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے اور جسٹ آفٹر دوہزار اٹھارہ الیکشن اور دیورنگ دیٹ الیکشن ٹھیک ہے نا اس پراسس ان کا اور آپ کا الائنمنٹ ایک تھا بڑی آپ کی سلو ہوتی تھی ان سے ٹھیک ہے نا ان سے کون سے کنٹرول ٹاور سے کپتان کی کنٹرول ٹاور سے بری بن رہی تھی ٹھیک ہے نا تو اب ظاہر ہے یہ جو سارے صحافی ہیں ان کو بھی کنٹرول ٹاور خیر سے کنٹرول کر رہا تھا ٹھیک اچھا اب بات یہ ہے کہ آپ کی اور ان کی بند رہی تھی بہت دوستی تھی اس وجہ سے یہ سارے صحافی آپ کے حق میں بول رہے تھے آپ غلط فہمی میں پڑ گئے کہ یہ سارے صحافی تو ہمارے ہیں وہ ہمارے آپ کے بھی تھے یہ ان کے تھے کنٹرول ٹاور کے تھے اب کنٹرول ٹاور سے آپ کی بگڑنی شروع ہو گئی ہے کپتان نے کنٹرول ٹاور کے احقامات ماننے بند کر دیئے ہیں یا کنٹرول ٹاور سے ذرا گڑھ بڑھ وہ رابطہ منکتے ہونے لگ گیا ہے اس وجہ سے بڑی گڑھ بڑھ ہونے شروع ہو گئی ہے اب وہ صحافی چونکہ ان کو بھی کنٹرول ٹاور ہی کنٹرول کر رہا کر رہا تھا اور کر رہا ہے اس وجہ سے وہ بھی آپ کے خلاف بولنے چروع ہو گئے ہیں کہ اس میں حیرت والی کون سی بات ہے اس میں کیوں حیران ہوتے ہیں اگر آج حسن نصار صاحب کہتے ہیں کہ جناب ان کو تو حکومت کرنا نہیں آتی اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ تو لانت ہے میں نے ان کی سپورٹ کی یہ ان کی الفاظ کہہ رہا ہوں میں اس جسارت نہیں کر سکتا بیعد بھی کی اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے ماتھے پر تو اللو کا پتھا لکھا ہوا ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کی حمایت کی اب حرون رشید صاحب کہتے ہیں کہ ان کا تو کام ہی نہیں ہے حکومت چلانا کل حرون رشید صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں کہا کہ جناب میں تو اپنے گناہوں کی اپنے گناہوں کی میں نے پی ٹی آئی کی حمایت کی عمران خان کی حمایت کی اور ان گناہوں کی چلے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں ان کی حمایت کرنا گناہ ہے یا گناہ تھا یہ ان کے بقول میں کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا ارشاد بھٹی صاحب اپنے حساب سے چھترول کر رہے ہیں عارف عمید بھٹی صاحب روز امید شعیف صاحب کا آپ نے سن لیا انہوں نے کہا میں اعتراف جہالت کرتا ہوں عیاز عمیر صاحب نے کلم لکھا وہ روز بیٹھ کے پروگرام میں بھی بات کرتے ہیں اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ جو میں نے کچھ تعریفی کلمات لکھے تھے یہ غب عمران میں نہیں تھے بلکہ یہ تو بغز نواز میں لکھے تھے ان سے امید تو مجھے پہلے بھی نہیں تھی آجی جہاں تک خلیل الرحمن قبر صاحب نے بھی وہ بھی جناب پڑ جاتے ہیں پیٹرول مہنگا ہوا تو انہوں نے کہا جناب خان صاحب آپ پیٹرول مہنگا کر کے آپ خود سستے ہو گئے ہیں یہاں تک کہ ہمارے بھائی ہیں فاد مصطفی صاحب انہوں نے بھی ایک سوال اٹھا دیا انہوں نے کہا کہ خان صاحب ہمیں بتایا جائے مجھے کیا ہم نے آپ کو ووڈ دے کے ٹھیک فیصل لگیا تھا وینہ ملک کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں خیر انت میں زیادہ نہیں وہ بولا اب آ جائیں اس ملین ڈالر قویشن پہ کہ خان صاحب وسیم اکرم پلس صاحب کو کیوں نہیں ہٹانا چاہتے عثمان بزدار صاحب کو کیوں نہیں ہٹانا چاہتے کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ وسیم اکرم پلس ڈیلیور نہیں کر سکتے ان کا کام ہی نہیں ہے ڈیلیور کرنا کیا ان کو نہیں پتا جی ان کو اچھے سے پتا ہے ان کو بہت خوب جانتے ہیں کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے لیکن میرے بھائی یہاں جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے اگر وہ ان کو بہت ساری چیزوں میں پتا نہ چلے کم از کم اپنے وفات کا پتا چلتا ہے ان کو یس مین چاہیے ہوتے ہیں یہ سر والے چاہیے ہوتے ہیں ان کو وہ وفادار چاہیے ہوتا ہے جی ہاں اس کا میں ثبوت دیتا ہوں پہلے پرویز خٹک صاحب کا تجربہ ہو چکا نا کے پی کے کا وہ دھرنے کے وقت وہ اسطیفے والی بات وہ جناب انہوں نے کہا کہ کے پی کے اسمبلی کو ڈیزول کر دو لیکن وہ ڈیزول نہیں ہوئی تھی کیوں؟ اس وجہ سے کہ پرویز خٹک صاحب نے ایک گیم کھیلی اور انہیں یہ مبیرہ طور پر جو اندر کے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں اور اس وقت کس کو نہیں پتا پرویز خٹک صاحب نے جناب اپوزیشن سے مل کے کہا کہ آپ ادم اتماد کی تحریک جمع کرا دو انہوں نے جناب تحریک جمع کروا دی تحریک جمع کروا دی تو پھر ظاہر جب ادم اتماد کی تحریک آ چکی ہوتی ہے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک تو وہ اسمبلی تحلیل ہو ہی نہیں سکتی انہوں نے جناب عمران خان صاحب کا کہنا نہ مان کے وہ جناب وہ پھر اسمبلی تحلیل بھی نہیں کی اس کے علاوہ بھی آپ دوہزار اٹھارہ سے پہلے دیکھیں دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک تو متعدد موقع ایسے آئے ہیں کہ جناب بتاتے ہیں ذرائع کہ پرویز خٹک صاحب نے عمران خان صاحب کی بات نہیں مانی اب عمران خان صاحب نے کہا کہ میں تو یوں سمجھ لیں اپنے ہاتھ کٹوا بیٹھا ہوں ٹھیک ہو گیا نا وہ حورتن کہتے ہیں نا اب ان کو بنا کے انہوں نے یہاں سے سبق حاصل کیا دوہزار اٹھارہ کا الیکشن آیا پرویز خٹک صاحب دوبارہ وزیرعالہ کے پی کے بننا چاہتے تھے خیبر پختون خا کے وزیرعالہ وہ بننا چاہتے تھے انہوں نے اسی وجہ سے چھوٹی سٹ بھی جیتی آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ انہوں نے چالیس پینتالیس کو ایم پی ایز کو جمع کر کے ایک پیغام بھی دیا تھا کہ جناب میرے ساتھ ہیں سٹرنگت ٹھیک ہے نا لیکن اس کے باوجود بھی خان صاحب نے ان کو نہیں بنایا ان کو وہاں وزیرعالہ بھی نہیں بنایا اور کوئی کام کی منسٹری یہاں پر فیڈریشن میں بھی نہیں دی وہاں بھی ان کو وزیر دفاع بنایا یعنی منسٹر آف ڈیفنس آپ کو پتا ہے منسٹر آف ڈیفنس دیفنس سے زیادہ سیلف ڈیفنس ہوتا ہے بہرحال کوئی بھی وہ ان کو اب جناب آج ہے میں نے کہا تھا کہ انٹر لنگڈ ہے یہ خبر یہ خبر انٹر لنگڈ کیسے ہے ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے متبادل متبادل کہتے ہیں جناب کی کپتان کا متبادل مل گیا ہمارے اب آپ نام سن رہے تھے نا پچھلے ہماری ویڈیوز میں میں نے کہا کہ شام محمود قریشی صاحب کا بھی نام چل رہا ہے اسد عمر صاحب کا بھی نام چل رہا ہے میاں محمد سمرو صاحب کا بھی نام چل رہا ہے کچھ اور نام بھی چل رہے تھے ٹھیک ہے نا جی پھر میں آ جاؤں گا جناب سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں سہیل وڑائی صاحب نے بہت زبردست کالم لکھا انہوں نے لکھا تو اپنا کالم ایک اپنے خواب کے طور پہ کہ جناب یہ مینس ون مینس ٹو مینس تری کی باتیں ہو رہی تھی مجھے بڑی چیزیں کلک کر رہی تھی میں سویا پہلے تو نیند نہیں آ رہی تھی پھر میں نے دیکھا ایک خواب دیکھا اور پھر میں جب جا گا تو وہ سارے کا سارا خواب مجھے یاد تھا بزرگ بیٹھے تھے اور پاکستان کے نئے متبادل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے خطہ میں نے بھی سننا شروع کر دیا اب ان کے جو کردار ہیں جو بزرگ ہیں ایک خاکی لباس والے بزرگ ہیں خاکی لباس پوش ایک سیاہ لباس والے ہیں ایک اجرک والے بزرگ ہیں ایک کمبل پوش ہیں ایک سبز پوش ہیں اب آپ نے یاد رکھنا ہے ان کو یعنی اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ سب سے پہلے خاکی لباس والے بزرگ بولے اور انہوں نے اپنے بھتیجے کے بارے میں جناب یہ سارا کچھ کمپین شروع کر دی اور ان سے مراد ظاہر ہے حسد عمر صاحب تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے ہمارے بھتیجے سے بہتر دیکھیں ابھی کمانڈ اینڈ کنٹرول چلایا انہوں نے سو بندوں نے دستخط کر کے بتا دیا کہ بلکل ہی ٹھیک چلایا بہت اچھا چلایا اب ایک اتراز آ گیا کہتے ہیں سوہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں اپنے کالم میں کہ سب سے اوپر والی کرسی پر سیاہ پوش بزرگ بیٹھے تھے وہ سب سے اوپر والی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ٹیکنو کریٹ ٹائپ ذرا زیادہ ہیں حسد عمر صاحب ٹھیک اور غیر سیاسی مائنڈ بھی ہیں ہمیں کوئی سیاسی مائنڈ چاہیے یعنی متبادل وہ ہونا چاہیے جو کہ نا سیاسی مائنڈ ہو ٹھیک ہے اچھا بڑے مجھے کا ہے بھائی ٹھیک ہے نا اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ سبز پوش بزرگ بولے انہوں نے کہا کہ پھر یہ بہاودین زکریہ اور شاہ رکن عالم کی گدی کے وارث کو کیوں نہیں آزما لیتے بڑے معاملہ فہم ہیں منجے ہوئے سیاستدان ہیں دیکھیں جناب انہوں نے ریمنڈ ڈیویس کے وقت اپنا ایک جو ہے نا حب الوطنی بھی شو کی تھی اسطیفہ دیکھے حالکہ پارٹی والے کہتے ہیں کہ ان کی وزارت بدل نہیں تھی تو اس وجہ سے انہوں نے وہ حب الوطنی شو نہیں کی بلکہ وہ خود جو ہے نا ان کا اپنا معاملہ تھا چلیں اب اعتراض آ گیا پھر کمبل پوش کی طرف سے بزرگ کی طرف سے وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بہت اچھے ہیں معاملہ فہم بھی ہیں سیاسی بھی ہیں لیکن وہ ذرا نا ان میں خود پسندی ہے انا ہے خود پسندی ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو خاکی پوش نے یہ کہا تھا نا اسد عمر صاحب کا انہوں میں بھی خود پسندی ہے اور وہ خود اپنے آپ کو نا حرف ان مولا سمجھتے ہیں تو ان دونوں میں خود پسندی ہے اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب سرخ اجرک والے بولے انہیں کہا سندھی کو نہ بھولنا ذات کا سمرو ہے دوستوں کا دوست ہے یاروں کا یار ہے کہ اب ظاہر ہے میاں محمد سمرو کی طرف اشارہ تھا تو کہتے ہیں کہ پی پی کا بھی مخالف ہے پی ٹی آئی میں لاتے وقت ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ یا آپ کو سپیکر بنائیں گے یا آپ کو پریزڈنٹ آف پاکستان بنائیں گے لیکن یہ وعدے بھولا دیئے گئے اب ایک اور اتراز آیا پھر کمبل پوش کی طرف سے کہتے ہیں کمبل پوش بزرگ جو تھا ہے نا بیٹھا تھا نا ان کی طرف سے اتراز آیا اور کہتے ہیں کہ متبادل نہیں نہیں اس کو بھی چھوڑ دیجئے کیونکہ متبادل ایسا ہونا چاہیے جو کسی کا مخالف نہ ہو ٹھیک ہے نا نہ پی 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 کا مخالف ہو نہ پی ایم ایل این کا مخالف ہو یہ دونوں جماعتیں مخالفت پھر اس طرح برداشت نہیں کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ پیر پگاڑا صاحب بھی ان کو برداشت نہیں کریں گے اب ساری نظریں سویل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ جب سارے نام ریجیکٹ ہو چکے تو وہ سیاہ پوش پہ تھی اب سیاہ پوش نے پہلے کہا کہ اچھا بات ایس طرح ہے وہ سب سے اوپر والی کرسی پہ بیٹھے تھے ان نے کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ شرائط پہلے سن لو متبادل کی شرائط کیا ہے کہ وہ متنازہ بھی نہ ہو ایک تو متنازہ نہ ہو یعنی کہ متنازہ نہ ہو ڈسپیوٹڈ نہ ہو لڑاکہ بھی نہ ہو پنجاب سے نہ ہو کیونکہ نوم کو اتراز ہوگا بھئی یہ ہمیں سائیڈ لائن کرنا چاہتے ہیں سندھ سے نہ ہو پی پی کو اتراز ہوگا اور اتحادی پارٹی سے بھی نہ ہو اور پی ٹی آئی کے اندر سے ہو جب یہ کہا نا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہو سب حیران ہوئے کہتے ہیں کہ سویل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ صاحب بزرگ اس کی طرف دیکھنے لگے سیاہ پوش بزرگ کی طرف اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا یہ تو صدمر صاحب کو بھی ریجیکٹ کر چکے پی ٹی آئی کے اندر سے تھے شاہ بحمود قریشی صاحب بھی ریجیکٹ ہو چکے یہی اسی محفل میں اور جناب صاحب پہ بھی اتراز لگ چکا وہ بھی تو صاحب اسی محفل میں تو اب کیا ہے اس کے بعد جناب وہ کہتے ہیں کہ انگڑائی لیتے ہوئے اس سیاہ پوش بزرگ نے کہا کہ بھائی وہ کی پی کی سے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ موجودہ سمارٹ سے بھی زیادہ سمارٹ ہے ٹھیک ہے آپ کو فضہ چل گیا ہوگا میں نے اسی ویسے کہا تھا یہ انٹر لنکڈ ہے دونوں خبریں کہتے ہیں سیاسی داؤ پیج بھی جانتا ہے اور پی 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 میں بھی رہا ہے پہلے اس لیے ان کو بھی اتراز نہیں ہوگا نون کے ساتھ بھی ان کی کوئی ایسی چپ کلش نہیں ہے اور میں اپنی طرح سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جناب جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی چپ کلش آتی ہے جب اس طرح کا کوئی جھرناک کوئی مذاکرات وہ اس کمیٹی میں بھی شامل ہوتے ہیں اور وہ سارے پسند کرتے ہیں ان کو ٹھیک ہے نا وہ وزیر بھی رہ چکے ہیں وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ یہ انٹر لنکڈ ہے اور سب سے بڑی بات جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ خاکی پوش نے سویل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ سیاہ پوش بزرگ کی بات سے خاکی پوش نے بھی اتفاق کیا کہ ہاں وہ ٹھیک ہے وہ بہت دھیمے مزاج کی ہیں بہت اچھا چلا لے گا اس سے بڑی بات انہیں کہا کہ اس سسٹم کو پھر باقی ماندہ پیریڈ تک اسی طرح چلاتے ہیں یہ اتفاق ہوا ان کو متبادل کے طور پر لا کے پرویز خٹک صاحب کو ٹھیک ہے باقی جتنا عرصہ رہتا ہے اسی طرح چلاتے ہیں لیکن اتفاق یہ بھی ہوا کہ اگلا الیکشن ہوگا اس میں پھر اصلی والا منتخب جو ہوگا نا اس کو چانس دیا جائے گا اصلی والا منتخب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس الیکشن میں کچھ دال بکالا تھا یا ساری دال کالی تھی کہ جو اصلی والا منتخب نہیں تھا وہ کوئی نقلی والا پھر منتخب ہوگا امیدہ آپ کو ویڈیو پسند رہے گا آپ کا بہت بہت شکریہ